السلام علیکم بیوان سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج صبح صبح میں اور میری بہن بنا رہے تھے چکن منچوری میں فرائی ٹرائز تو جو چکن کیوبز میں وہ نہیں تھے تو ہمارے پاس چکن منس تھا تو ہم نے اس کے ساتھ بنائے یہ بنانے بہت آسان ہے اور میں پہلے بھی کئی بار بنا چکے ہوں لیکن میں نے ویڈیو پہلی دفعہ شوٹ کی ہے اس کی تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے ایک آپ کو یہ خالی کا ٹوڑا لیں کوئی بھی قسم کا اور وہ ہو کھلا تھوڑا تاکہ مکسنگ میں آسانی ہو جب آپ نے مکسنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی کھلا پہ ٹھوڑا آپ لیں یا پھر کوئی بھی کھلی چیز سب سے پہلے اس میں آپ چکن منس ڈالیں گے تینوں سوسز ڈالیں گے جو کیگلیٹی میں آپ کے ساتھ شیئے کر دوں گی سوسز ڈالنی ہے کالی میچ اور نمک ڈالنا ہے اس میں آپ نے اور کورن فلو ڈالنا ہے تاکہ یہ ایک ایسی کنسٹنسی ہو جائے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے فرائے کر سکیں کیونکہ ہم جب کیوپس چاہیے ہوتی ہیں تو اس کو ہمیں ایک اچھی کنسٹنسز کی ضرورت نہیں پڑتی تو اب ہمیں اس کے لئے چاہیے تینوں سوسز کی ون ون ٹیبل سپون لیں گے سویا سوس چلی سوس اور وینگر کے اور ون ٹی سپون ہم اس میں گھاڑک شامل کر دیں گے اور یہ کالی میچ جا رہی ہے آپ کو جتنے پسند آپ نے ٹیسٹ کو مطابق ڈال دیں اور یہ تھوڑی سی لال میچ جا رہی ہے تاکہ تھوڑ سا سپائس سے بھی ہو جائے اس کے بعد آپ نے نمک شامل کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کو مطابق یہ جو تینوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق شامل کریں گے اور جتنا آپ کے اس پاس مل سے آپ اتنی ہی شامل کریں گے یہ اپنے ٹیسٹ سامل کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے داکہ کوئی بھی جو سوس ہے وہ نیچے نہ لگی رہ جائے برطن کو تو پھر اس کو ٹیسٹ اندر نہیں آئے گا چکن ملز کے اندر اس کے اندر ایٹ کریں گے تاکہ وہ چکن کے اچھی سی کنسٹنسی بن جائے اور اتنا رنی نہ ہو کہ وہ تیل میں ڈالتے ہی ہمارا بلکل بکھر جائے تو ہم نے کیا کرنا ایک پین میں جو ہمیں ٹھوڑا تھوڑا سا کر کے ایک ٹیوب کی شکل میں ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور پہلے جو آئل ہے آپ کا وہ گرم ہونا چاہیے اور پھر اس کی آنچ آپ ہلکی کر دیں تاکہ آپ کا جو آئل ہے وہ ایک دم سے آپ چیز کو یہ اندر ڈالتے ہیں فرائے کرنے کے لیے تو اوپر آ جاتا ہے تو ایسے نہ ہو اور بیٹ میں سے اگر آئل شدید گرم ہوتا ہے تو جو چیز آپ نے پکانی ہوتی ہے تو وہ بھی اوپر سے پک جاتی ہے گولڈن براؤن ہو جاتی ہے لیکن اندر سے کچھی رہ جاتی ہے اب ہماری وہ سب کیوبز ہم نے ہی کر لیے ہیں اپنے فائنل اس کے بعد یہ ہی لکھ ہے چکن کا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو دوسرا بیچ ہے اس کو بھی ہم نے اتار لیا تھا وہ فرس بیچ تھا اچھی طرح سے ہمیں دونوں بیچز کو فرائے کر لیں گے اچھا اب باری ہے کہ ہم اس کی چکن کی گریوی بنایا چکن تو ہمارا ڈن ہو گیا ایک کپ میں ہم لیں گے کون فرول اور پانی کا مکسر بنائیں گے تاکہ جو اس کی گریوی ہے وہ تھکس میں بن سکے دو ٹیبل سپون بھر کے ہم کون فرول ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لنس نہ رہیں پھر ایک نونسٹک پان لیں گے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلی ڈالا ہے 4 ڈیبل سپون ہم نے ابھی ڈالا ہے اس کے اندر وینگر اور اس کے اندر بھی تینوں سوسس چاہیں گی جتنی جتنی آپ نے شامل کرنی ہیں 4 ڈیبل سپون ہی ہمارے پاس ہے چلی سوس اور سویا سوس بھی ہم اتنا ہی 2 ڈیبل سپون ڈالیں گے کیونک اس کا فلیور بہت سٹرونگ ہوتا ہے ان سب سوسس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے جب بھی تمام سوسس مکس ہو جائیں گی تو آپ نے ڈالنا ہے اس میں پانی دو گلاسز مانی ڈال دیں آپ اس کے اندر اور جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا اپنا کون فلور کا آپ اس کو کون فلور کے مکسٹر کو اندر ڈال کیا آپ نے اچھی طرح ہیلانا ہے اور چکن تھا اس کو بھی اندر ڈال دیں گے اور شملا میں اس کو کیوپس کی شکل میں کٹ کر ہم اندر ڈال دیں گے اور ہیلاتے نہیں رہیں گے جب تک یہ ایک تھک سی کنسسٹنسی نہ ہو جائے کیونکہ کون فلور ڈالنے سے جو گریوی ہے وہ تھک ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور جو سوپ میں ڈالتے ہیں کون فلور سے بھی گریوی بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے تو ہم یہ پاری شامل کر رہی ہوں اس کے طرح اور آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اس گریوی کے اندر اچھا اور اس کے بعد اگر اپنے چاولوں میں ہیں جو پنکو بھی ڈالنی ہیں جو بھی آپ ڈیفرنٹ قسم کی سبسنگ شاملہ میں ڈالنے چاہتے ہیں شاملہ میں سے ہوتا ہے کہ بہت اچھا سا ٹیسٹ ہا جاتا ہے ہر سالر میں اور یا کھانے میں استعمال کر رہے ہیں اس کو کسی بھی کتلی سے شیپ میں کٹیں اور اس کو بنانے کے چاولوں کو ہم اُبالیں گے اور پھر اس میں تھوڑی سی سوتے کر کے ڈال دیں اچھی طرح اس کی کٹنگ کر دیں اچھا چاولوں میں ڈالنے کے لیے ہم اس کو سوتے کریں گے اچھی طرح سے تھوڑا سا ویناگر ڈالیں گے اور تویا سوس ڈال کی اس کے اندر سوتے کریں گے تاکہ وہ کچھا سا ٹیسٹ اس کا نہ آئے بھرن گوبی کا اور شمنا میچ کو اس کے بعد ہم ایک پتیلی پر پانی لیں گے اس کے اندر چاول ڈالیں گے اور ان کو بوائل کرتے ہیں اور ساری سبزیں اندر ڈال دیں گے اور فائنل لک کی ہے ہمارے چکن منچورین اور فرائیڈ رائز کا یہ میری سسٹر بیٹری کھاری تھی تو میں ان کی کلپ بنائی ہے اس کے بعد میں اور میری سسٹر گئے تھے مارکی اس کے بعد ہم لوگ لے کر آئے ایک کیک اپنی سامنے والی ہی بیکری سے ہماری کھر کے سامنے ہے میری بہین کی بیٹی ہے اس کے بلکل بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا اس نے پہلی ہی ہاتھ مارنا شروع کر دی اس کے اندر تو پھر ہم نے اس کی ہیپی بردے کر دی تھی کیونکہ بچے کے بعد سبھی کوئی کیک ان کو نظر آیا تو ان کو ہوتا ہے کہ برد دیا تو گئی تھی برد ہیپی بردے تو ہم نے اس کے ساتھ اس کو کیک کٹوا دیا تھا اور یہ میں پہنڈ کے بیٹل شاہر میں گئی تھی اس کی ایک ایک کلپ ہے اور اسلام آباد کا موسنی ہے ہم نے اس کے ساتھ بیٹی 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 ہے موسیقی